محرم کہ چار مہینے حرمت والے ہیں اور آج سے نہیں ہیں اس دن سے حرمت والے ہیں جب سے اللہ نے آسمان و زمین اور پھر یہ وقت کی گردش اور رفتار کو پیدا کیا ہے تین مہینے ایک اٹھے آتے ہیں ذلقادہ ذلہجہ اور محرم اور ایک مہینہ رجب ہے جو شابان اور رمضان سے پہلے آتا ہے اس لیے محرم کے مہینے کی فضیلت اور اہمیت ایک تو واضح ہونی چاہیے اور اس کی وجہ بھی سمجھانی چاہیے کہ یہ اللہ نے اس کو محترم بنایا ہے تو واقعات تو مختلف مہینوں میں ہوتے ہی رہتے ہیں ہمارے ہاں یہ بھائی نے بھی بدعات کا ذکر کیا ہے بدعات کیا ہوتی ہے دین میں کوئی بھی ایسا نیا کام ہے جو ثواب کی نیت سے آپ شامل کر لیتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی مہر اور ان کی اجازت اور ان کا عمل اور قول اس کے اوپر نہیں ہوتا نہ وہ کتاب اللہ میں ذکر ہوتا ہے نہ سنت رسول میں وہ بات ہمیں ملتی ہے لیکن آپ اسے بطور دین بطور سواب اضافہ کر لیتے ہیں شامل کر لیتے ہیں یہ بدد ہوتی ہے ظاہر ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے دین امانت ہے اللہ نے قرآن میں دین کو امانت کا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تو میری امانت میں آپ خیانت نہیں کر سکتے آپ کی امانت میں میں خیانت نہیں کر سکتا تو اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں میں اور آپ خیانت کیسے کر سکتے ہیں اس میں کمی اور اضافہ ہم کیسے کر سکتے ہیں تو محرم کے مہینے میں ایک عام جو میتھڈالوجی یہ وہ کیا ہے یہ مہینہ سوگ کا مہینہ ہے لہٰذا اس میں شادی نہیں کرنی خوشی نہیں منانی کوئی فنکشن ارینج نہیں کرنا اور بلکہ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ محرم کے پہلے عشرے میں شروع کے دنوں میں اور دس محرم تک بیویاں میکے چلی جاتی ہیں بلاو سنگار چھوڑ دیتی ہیں زیورات اتار دیتی ہیں ماتمی لباس پہل لیے جاتے ہیں لوگ جھوٹے اتار کے ننگے پاؤں پھرتے ہیں سوگ کا مہینہ اس کو سمجھا جاتا ہے اور پاور کرایا جاتا ہے یہ وہی تصورات ہیں جو کتاب و سنت کی دلیل اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بغیر ہمارے ہرائج ہو چکے ہیں اور اسلام جب آیا تھا اس وقت بھی اس طرح کی باتیں موجود تھیں عرب کہتے تھے شوال کا مہینہ نحوست والا ہوتا ہے اس میں شادیاں نہ کرو اگر شوال کے مہینے میں شادی کریں گے یہ نبے گی نہیں جھگڑا ہو جائے گا اسی طرح آج ہمارے ہاں بھی یہ بات مشہور ہے کہ جو میاں بینی وزیفہ زوجیت ادا کرتے ہیں محرم کے پہلے دس دنوں میں اگر اولاد ہو گئی تو اولاد ناقص العقل ہو گئی یہ اسی سے ملتی شلتی باتیں ہیں وہ کہہ دیو شادی نہ کریں شوال کے مہینے میں اللہ کے رسول نے مومنوں کی ماں سیدہ آئشہ رضی اللہ عنہ سے شوال کے مہینے میں شادی کی اور ثابت کیا کہ نحوست کا نقصان کا نفع کا تعلق زمانے سے وقت سے مخلوق سے نہیں ہے اللہ سے تعلق اللہ جس کو چاہے نفع دے جس کو چاہے نقصان پہنچا ہے کوئی دن کوئی مہینہ کوئی سال کوئی رات کوئی ہفتہ منحوص نہیں ہوتا یہ اللہ کی مخلوق ہے وہ اپنی پابندی سے گزر رہا ہے وقت صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے تمہیں اس میں کام کرنا ہے اللہ کے حکامات کے مطابق عمل کرنا ہے تو آپ نے شوال کے مہینے میں شادی کر کے بتایا کہ یہ مہینے اس طرح نہ ہو سکتا ہی ہوتی مہینوں میں تو اس لئے محرم کے مہینے میں پابندیاں آئد کر لینا اور اس کو سوک کا مہینہ اور سوک کس بات کا سوک کیا شہیدوں کی شہادت پر دخ کیا جاتا ہے سوک منایا جاتا ہے یا سخر کیا جاتا ہے اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے یہ کتنا بڑا اعزاز ہے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کے خون کا کترہ زمین پر بعد میں آتا ہے اس کی روح کو جنت کا نظارہ پہلے کروا دیا جاتا ہے یہ تو اعزاز ہوتا ہے وہ قوم بلند رتبہ رکھتی ہیں جس میں لوگ اس کے لوگوں نے شہادت کے رتبوں پہ فائز ہو کے قربانی عدی ہوتی ہیں سوک کس بات کا سوک تو عام مرنے والوں کا منایا جاتا ہے اور اس کی بھی حدیں ہیں شریعت میں کوئی آدمی اگر فوت ہو جائے تو اس کا سوگ ہے تین دن حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے وہ کہتی ہیں کہ ابو صفیان مسلمان ہو گئے شام میں رہتے تھے وہیں پر فوت ہوئے ان کی خبر پہنچی تو مومنوں کی ماں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور ابو صفیان کی بیٹی معاویہ کی بہن رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے تین دن گزر گئے خبر آئی باپ کے مرنے کی تین دن گزر گئے اس کے بعد زرد رنگ کی خوشبو منگوائی ہاتھوں پہ بھی لگا لی چہرے پہ بھی لگا لی رخصاروں پہ مل لی مچنے والے نے پوچھا یہ کیا ہے کہنے لگی جناب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جس کا اللہ پہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے وہ اپنے خامن کے علاوہ کسی بھی مرنے والے کا سوق تین دن سے زیادہ نہ منائے تین دن سوق ہے مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی ہاں اگر خامد فوت ہو جائے تو عورت چار مہینے دس دن سوق مناتی ہے جس کوئی دت کہتے ہیں بناو سنگار نہیں کرتی گھر سے باہر نہیں جاتی بغیر ضرورت کے تو اس لیے سوق بھی یہ کیسا سوق ہے جو شہید پر کیا جا رہا ہے اور پھر برسہ برس گزر گئے آج بھی جاری ہے تین دن نہیں اب تو تین صدیہ نہیں کئی صدیہ گزر گئے اس لیے محرم کے مہینے کو سوق کا مہینہ کہنا اور سمجھنا اور باور کرانا اس کی دیب میں کوئی عزیت نہیں یہ مہینہ ہے احترام والا حرمت والا اس میں گناہ سے بچیں تائب ہوں اللہ کی طرف رجوع کریں لے کیوں میں رغبت کریں اللہ کو راضی کریں اگر کئی ظلم نائنصافی اور شریعت سے دوری موجود ہے اس خلیج کو پاتے یہ دوری ختم کریں یہ مہینہ اس لیے آیا ہے اور یہ بات میں آپ سے ارض کروں دیانتداری کے ساتھ کسی مسلک کی بات نہیں ہے کسی خاص فرقے کی بات نہیں ہے آج وہ فرقہ جو شاید ہمارا فرقہ نہ ہو اس کے امام احمد رضا خان بریلوی ان کی کتاب ہے اور یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہے انٹرنیٹ سے لینا چاہیں وہاں موجود ہے مارکٹ میں اویلیبل ہے احکام شریعت ذاتی کتاب ہے اس میں امام صاحب کیا لکھتے ہیں کسی نے سوال کیا کہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے سنی حضرات کھانا پکانا چھوڑ دیتے ہیں اور چولے جو ہیں ان کو الٹا کے رکھ دیتے ہیں دھر میں جوتے نہیں پہنتے کپڑے نہیں بدلتے ہیں شادیاں نہیں کرتے ہیں تین چار سوالات ہیں تو آیا دین میں شریعت میں اس کی کیا حصیت ہے اب امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کیا لکھتے ہیں جواب میں کہتے ہیں جناب یہ جو باتیں آپ نے لکھی ہیں یہ ساری باتیں بدت ہیں اور سوگ کے طور پر ان کو کیا جاتا ہے تو حرام ہے اس لیے کہ دین میں تین دن سے زیادہ سوگ کی حصیت نہیں ہے تو یہ متفقہ مسئلہ ہے لیکن ہمارے ہاں علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ بدت یا یہ مسئلہ رائج ہو جاتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے کیا جاتا ہے اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں دوستو سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے ملے گی آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن اللہ حافظ